تو چلیں جی میرے بھائی میرے دوست کیسے ہو آپ سب آپ سبی کو میرا سلام این ویلکم ٹو ایمکے کرکٹ ٹپس یوٹیوب چینل آئی پی ایل ٹونٹی ٹونٹی فور کا فائنل میرے بھائی آ گیا ہے اور لمبا ٹورنیمنٹ تقریباً سیونٹی فور میچیز کا ٹورنیمنٹ جو ہے وہ سیونٹی فور جی سیونٹی فور میچیز کا ٹورنیمنٹ کل ختم ہونے جا رہا ہے جی ہاں آئی پی ایل ٹونٹی ٹونٹی فور جس نے بہت ساروں کو بہت کچھ بنایا جس نے بہت ساروں کو بہت ساروں کا بہت کچھ ختم کیا بہت سارے خواب ٹوٹے بہت سارے خواب پورے ہوئے تو میرے بھائی آئی پی ایل فائنلی فائنل ختم فائنل آ گیا ہے اور آئی پی ایل کا شو جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے تو میرے بھائی جس جس نے کمایا ان سب کو مبارک ہو جس نے نہیں کمایا ان کو بھی میں یہی بولوں گا کہ ہنسلہ مت ہاریے گا بنے رہیے کرکٹ اور بھی بہت ہے کرکٹ اور بھی بہت ہے لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب انڈین پریمیر لیگ سٹارٹ ہوتی ہے دوسری کرکٹ ہمیں کھلنے کو نہیں ملتی اس لئے ہمیں مجبوراں پھنٹر کو اس پہ ہی بیٹھنا پڑتا ہے اور اس کا پھر جیسا بھی میچو آپ کو کھلنا پڑتا ہے ابھی آپ دیکھو جیسے کہ ابھی کچھ سیریز چل رہی ہیں وومنز کے کچھ میچ چیز چل رہے ہیں تو پھنٹر الگ الگ کرکٹ میں پیسہ لگاتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے کنڈیشنز الگ ہوتی ہے سسٹم الگ ہوتا ہے کوئی گھوڑا بھی ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس طرح سے وہ تین چار اگر ڈیلی کے میچ کر لیتا ہے تو کچھ نہ ایک آدمے بھی اس کو بڑا کچھ ہاتھ لگ گیا تو وہ پروفٹ میں جائے گا اب میرے بھائی فائنل کی تو ہم پڑکشن کے بارے میں بات کریں گے کلکتہ ورسی سنرائزز ہیدر آباد کا فائنل ہیدر آباد میری ٹیم تھی ویڈیو آپ آج بھی پڑی ہے جا کر دیکھ لو میں نے آپ کو بولا تھا کہ ہیدر آباد سپیشلی ہیدر آباد کے بارے میں بولا تھا ابھی میں آپ کو ٹیلی کرام پہ ویڈیو بھی ڈال دوں گا اس کا بنا کر کہ میں نے ہیدر آباد کے بارے میں کیا بولا تھا کہ ہیدر آباد اگر فائنل کھیل جائے اور فائنل جیت بھی جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اس کے بعد میں نے ایک بات اور بولی تھی کہ ایک وہ ٹیم آگے آئے گی فائنل تک جو پچھلے کچھ سیزن سے چھپی ہوئی ہے جیسے کنگز الیون پنجاب کنگز ہوگی کلکتہ نائٹ رائیڈرز ہوگی راجستان روائلز ہوگی ان میں سے کوئی بڑی ٹیم ان میں سے کوئی بھی ٹیم ایک آگے آئے گی کون سی ٹیم میرے بھائی آگے آئی کلکتہ نائٹ رائیڈرز آر سی بھی مجھے پسند تھا لیکن اگر آر سی بھی فائنل کھیلتا تو میرے بھائی آر سی بھی فائنل پہ میں آنکھیں بند کر کے جیتنے کپ پہ بھی لگاتا سمجھ رہے ہونا کیونکہ اگر فائنل میں آر سی بھی پہنچتا تو پھر کوئی مائی کا لال آر سی بھی کو نہیں روک سکتا تھا فائنل جیتنے سے ٹھیک ہے چنہی کے گراؤنڈ پر یہ میچ ہوگا لازٹ کوالیفائی ٹو آپ نے دیکھا ایدر آباد ورسیز راجستان کا چنہی کے گراؤنڈ پر پچھ آسان نہیں ہے باؤنڈریز چھوٹی ہیں لیکن پچھ میرے بھائی آسان نہیں ہے یہ آپ یاد رکھو چنہی کا اب چنہی کا فائنل جو ہے چنہی کے گراؤنڈ پر تو اس میں بھی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرے بھائی پچھ شاید کوالیفائی ٹو سے بھی خراب پچھ بنا دیا جائے سمجھ رہے ہو ایک لو سکورنگ گیم ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے میرے حساب سے ایک کلوز انکاؤنٹر ہونا چاہیے بینچو بے شک سوپر آوری کیوں نہ کروا دو لیکن ایک کلوز انکاؤنٹر ہونا چاہیے یہ میچ سمجھ رہے ہو تاکہ پھنٹر کو بینچو کچھ تو دے کے جاؤ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر پچھ خراب بناتے ہیں اس کے بعد پھر سپینرز کا کام شو کروا دیتے ہیں کلخطہ کے پاس اچھے سپینرز ہیں سنیل نرائن ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ہیدر آباد کے دیئے بھی اگر یہ ون سائٹ جاتے ہیں اگر انہوں نے اچھا میچ بنوانا ہے تو پچھ اچھی ہوگی اور دونوں طرف سے اچھی بیٹنگ دیکھنے کو ہمیں ملے گی میرے پھائی اچھا میں بات یہ کر رہا تھا دیکھیں ابھی ایپیل کا فائنل ہو جائے گا جو بھی ہے ابھی وہ کرکٹ شروع ہو گئی ہے ابھی کرکٹ کا سمر لمبا سمر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے میرے پھائی ابھی ٹی ٹوینٹی بلاسٹ پانچ دن بعد چالو ہے انگلینڈ پاکستان سیریز ویسے چل رہا ہے وومنز کی وہ ایک ٹی ٹوینٹی سیریز چل رہی ہے جو کہ بہت اچھے میچز ہو رہے ہیں جن میں ٹریڈنگ پروفٹ والے میچز ہو رہے ہیں وہ ضرور کرو ایک تاریخ سے ایک دو تاریخ سے ورلڈ کپ بھی چالو ہے وارم اپ میچز اور چار جون سے پروپر ورلڈ کپ میچز بھی چالو ہیں تو میرے بھائی کرکٹ بہت آئے ملے گی اب آپ کو کھیلنے کے لیے لیکن آپ کا پلین بھی اتنا ہی سٹرونگ ہونا چاہیے آپ کو اپنی لیمٹس پہ رہنا چاہیے رہنا پڑے گا آپ کو اپنے پلین پہ رہنا پڑے گا آپ کو غلط بیٹس نہیں کھیلنی میرے بھائی اگر آپ نے اس کرکٹ سمر میں کمانا ہے یہ میری بات یاد رکھنا میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی بنا دوں گا اس پہ کہ اس کرکٹ سمر کو آپ نے کس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے اور اسی چیز کو آپ نے تیس مئی یعنی ٹی ٹونٹی بلاس سے اپلائے کر دینا ہے یا ایک تاریخ سے اپلائے کر کے آگے پلین کے ساتھ چلنا ہے اسی طرح جو میرے پاس واتس ایپ میں آئیں گے ان کو بھی میں اسی طرح پروپر طریقے سے میرے بھائی لے کر چلوں گا ساتھ اچھا فائنل میں اب میری پرڈکشن کیا ہے دیکھو میرے بھائی ٹاوس بڑا امپورٹنٹ رہنے والا اس میچ میں سمجھ رہے ہو ٹاوس بڑا امپورٹنٹ رہنے والا ہے کیونکہ مجھے اس میچ میں جو فرسٹ بیٹنگ کرے گی اس کے ساتھ جاننا زیادہ پسند ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر فرسٹ بیٹنگ ایک اچھا ٹوٹل کر لیتی ہے تو ڈیفنڈ آرام سے کرے گی رنز بنانا سیکنڈ ایننگ پہ پچ پہ آسان نہیں ہوگا اور لاسٹ میچ میں ہم نے دیکھا تھا چننہی کے گراؤنڈ پر ہمیں کوئی ڈیو شو بھی نہیں نظر آیا تھا وہ آپ نے دیکھا ہوگا تو اگر ڈیو نہیں آتا تو پھر میرے بھائی ڈیفنڈ آرام سے ہوگا کوئی بھی ٹوٹل ہو بے شک کہ ایک سو تیس پہ مینڈ شو دال اوٹ ہو ایک سو تیس پہ رک جاتی ہے فرسٹ ایننگ پھر بھی آپ فرسٹ بیٹنگ پہ تھوڑا بہت رسک لے سکتے ہو تو اس لئے میرے بھائی ٹاس ایمپورٹنٹ رہے گا بے شک وہ دو سو تیس کر جائے فرسٹ بیٹنگ یا بے شک وہ ایک سو تیس کرے مجھے لگتا ہے کہ ڈیفنڈنگ ٹیم جو ہے وہ اس ٹائٹل کو ون کرے گی ٹھیک ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پیچھ خراب ہوگا فرسٹ ایننگ میں تھوڑا سا آسان ہوگا سیکنڈ ایننگ میں جیسے ہی تھوڑا سا کھیلا جائے گا پیچھ اور مشکل ہو جائے گا تو سیکنڈ ایننگ میں اور خراب ہو سکتا ہے تو میرے بھائی اگر میں نے اوپنلی بلکہ چانسز پورے ہیں ہنڈرڈ بھائی ہنڈرڈ ہی چانسز ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ میں اچھ آپ کو اوپنلی ٹیلیگرام پہ کرواؤں اگر نہیں کرواتا کچھ خاص میرے پاس آیا کچھ گھوڑا آیا تو میرے بھائی پھر میں ویٹس ایپ پہ ہی کرواؤں گا ایک بڑی تھوڑی فیس رکھوں گا میں اس فائنل کی صرف اور صرف دو ہزار روپے میں فیس رکھ کی ہے میں نے اس فائنل کی سمجھ رہے ہو دو ہزار روپے صرف اس فائنل کی فیس ہے آپ نے صرف پیڑ لکھ کر ویٹس ایپ پہ میسیج کرنا ہے آپ انڈیا سے ہو پاکستان سے ہو کہیں سے بھی ہو اپنے دو ہزار روپے کرنا ہے اس کے بعد آپ کو پروپر میں اس میچ میں انٹری ایگزٹ پروپر کام کرواؤں گا میرے بھائی صرف اور صرف آپ نے جوائن ہو جائے ٹھیک ہے باقی کچھ اور اپ ڈیٹ آئی تو وہ میں ٹیلی گرام پہ پوسٹ کر دوں گا باقی امید کرتا ہوں کہ کچھا میچ ہوگا لوجک میں نے آپ کو سارے سمجھاتے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے خدا حافظ